تو یہ لوگ جو تھے جو اسلام کا نظریہ سمجھ گئے تھے ایک نظریہ کفر کا ہے ملہد کا ہے بے دین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کھاؤ پیو ساری آسانیہ اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کرو من چاہی زندگی گزارو یہ الہاد پر مبنی درس لوگ دیتے ہیں ایک نظریہ اسلام کا ہے مسلمان کا ہے نبی پاک کا دیا ہوا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ تم نے دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے رہگیر کی طرح رہنا ہے دنیا مومن کے لئے قید خانے کی مانند ہے تم نے یہاں من چاہی زندگی نہیں گزارنی یہاں تم نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی پر اس میں جو تمہارا حق ہے رزق حلال ہے صرف اسی کو تم نے لینا ہے تم نے دنیا کی آسانیوں کے ساتھ دن نہیں لگانا ہمارا زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم مازاللہ غافل ہوئے زیادہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام پسند ہو جاتے ہیں لوگوں نے اشرت قدے تعمیر کر لیے ذرا سی تکلیف ذرا سا بوجھ اپنے وجود پر لوگ برداشت نہیں کرتے بہت زیادہ سہولیات کا جب انسان آدھی ہو جاتا ہے پھر اس میں دلیری ختم ہو جاتی پھر وہ کئی کھڑا نہیں رہ سکتا حق کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا تبیہ آرام پسند ہو گئی پھر اپنے ذاتی اور چھوٹے مفادات سے اسے غرض ہوتی ہے پھر وہ نظریاتی آدمی نہیں رہتا آپ دیکھئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزاد کے لحاظ سے دلیر آدمی جناب عمر تشریف لے گئے محبوب اٹھے حضرت عمر کی ملاقات کے لیے تو حضور کی مقدس کمر مبارک سے کپڑا ہٹ گیا موٹے 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 بان کی چار پائی کے نشان موٹے بان کی چار پائی اسی تیونو پنڈا اچنا موجدی منجی آخی دا سی اب پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں اب آپ اس کا ترجمہ موٹے بان کی چار پائی کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام جب اٹھے تو چار پائی کے نشان تھے غریب گھروں میں بھی اب بیڈ ہے وہ بھی موٹے فوم کے گدے پہ سوتے ہیں بہت زیادہ آسانی میں جب آپ سوتے ہیں تو زیادہ نید آتی ہے لمبی نید آتی ہے جب بندہ بے فکر ہو کے وقت گزارتا ہے تو زیادہ سوتا ہے فکر والے جو ہوتے ہیں نا فکر والے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے آمیان جگاوے نبی پاک علیہ السلام اس پر آرام فرماتے جب اٹھے تو کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے بان کی چار پائی کے نشان تھے آپ کی مقدس کمر پر حضرت عمر مزاج کے لحاظ سے دلیر ہیں حوصلے والے لیکن حضور کی یہ کیفیت دے کے رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر و کسرہ کے بادشاہ اللہ کے دشمن ماظر اللہ دین کے دشمن وہ اتنی آرام دے زندگی گزار رہے اور آپ اللہ کے محبوب ہو کے اس حال میں آپ میری بات کو سمجھیں گے نوجوان حضرت عمر بڑی درد سے بات کر رہے تھے پر حضور نے انہیں نظریہ سمجھایا نظریہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تم یہ پساند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں آسانیہ لے لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں یطا کر دے یہ نظریہ ہے دین کا نظریہ تھوڑے پہ گزارہ کرو تھوڑی مشکلہ کتنی کو زندگی ہوگی بھلا کتنی کو ساٹھ سال سے تر سال سارا وقت بندہ سوڑتے ڈھونڈتے میں ہی لگا دے اور پھر جن گھروں میں مال زیادہ آ جاتا ہے ان کے بچے تو زیادہ آرام پسند ہو جاتے ہیں ان کا تو ایسی بھی ریموٹ کنٹرول ہے ان کی تو وہ تو اٹھ کے اور ہم نے تو باشروم بھی کمروں میں بنا لیے کوئی تکلیف کرتے ہی نہیں یہ جو ہمارے صوفیات ہیں نا یہ عملا جد و جہد کا درست دیتے تھے تھوڑے پہ گزارہ کرتے تھے ایک وقت روٹی کھاتے تھے یہ ان لوگوں کے پاس دو چار جھوڑے ہوتے تھے زہد والی زندگی گزارتے تھے آپ یہ شہرباد میں عباد ہوئے جب داتا صاحب نے لاہور آ کے ڈیرہ لگایا تھا تو کتابوں میں ہے کہ درویش راہ بھی کنارے بیٹھے تھے تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے وہ تو بعد میں لاہور بہت آباد ہو گیا ان لوگوں نے عملا اپنی زندگی دیکھیں نا حضور نے فرمایا زندگی مسافروں کی طرح گزارو کن فی الدنیا کاننا کا غریب نوابر ان صدی لاؤکا مکال صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارو اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں آمین تو کہہ دیں دعا مانگی ہے دعا پہ دعا میں ان کہنا چاہیے میں نے بس ایک دو باتیں کر دیں آپ سے مسافروں کی طرح زندگی گزارو جو مسافر ہوتا ہے بس اس ٹینڈ پہ روز جاتا ہے نوکنی پہ جانے کے لیے کبھی اس نے کہا ہے کہ یہاں روز کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ بس ٹینڈ کی جگہ خریدنا لوں تھوڑی سے خریدی ہے کبھی اس نے وہ جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ٹرین پہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت زندگی کیسی گزری تو فرمانے لگے آدھی ریل میں گزر گئی اور آدھی جیل میں گزر گئی اس طرح گزری بہت زیادہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ٹرین پہ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ پلیٹ فارم پہ روز آنا پڑتا ہے تھوڑا سا پلیٹ فارم خرید لوں چلیں اور بات کھول کے عرض کرتے ہیں جس بندے نے بڑیا مہنگا ٹکٹ خرید ہے ہوائی جہاز کا مہنگا تو وہ جب بولڈی کار لے کے ویٹنگ روم میں جاتا ہے جا کے سب سے پہلے بھی اپنا بیک کسی کرسی پہ رکھ دے تو کوئی بندہ اٹھا کے وہ چلا گیا باش روم میں یا کسی اور جگہ تو کوئی اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو بندے لڑائی کرتے ہی نہیں چپ کر کے بیک اٹھایا تو دوسری کرسی پہ کیوں نہیں لڑتے بھلا ان کو پتا ہے فلائی ٹائی اور میں کوئی نہیں سمجھے آپ فلائی ٹائی اور میں مسافر جگڑے نہیں کرتے فلائی ٹائی اور ہم نے چلے جانا ہے تو رٹے والی کیا بھا وہ خدا کے بندے ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا مسافر بان کے رہنا اور ہمارا رٹا ختم ہی نہیں ہوتا جگڑا ختم ہی نہیں ہوتا ہر بات پہ رٹا ہر بات پہ جگڑا مجھے پوچھا کیوں نہیں مجھے گنا کیوں نہیں مسافر اس طرح نہیں کرتے وہ تو کوئی رٹا آپ مجھے بتائیں جو سعودی عرب مزدوری کرنے جاتا ہے اور پینتیس سال رہتا ہے وہ تو وہاں جا کے کمبل بھی نہیں بدلتا جو پہلے دن خریدا تھا واپس آیا تو وہی ہے کیوں اس نے وہاں کوئی مکان نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا اسے پتا ہے کہ میرا تو مکان پاکستان میں ہے میں وہاں کیوں بناوں ہمارے صوبیاء نے کیوں نہیں محل بنائے ان کو پتا تھا ہمارے رب نے جنت میں بنا دیئے حضرت عمر فاروق نے کیوں نہیں مکان بنایا چوبیس لاکھ مربع مل کے حکمران تھے کوئی شاندار محل کیوں نہیں بنایا مقروض تشریف لے گئے دنیا سے کیوں نہیں بنایا اس لیے نہیں بنایا کہ حضور جب نیراج سے واپس آئے تو فرمائے عمر میں تیرا محل جنت میں دیکھ آیا ہوں اور باہر ہور بھی بیٹی دیکھ کے آیا ہوں میں دیکھ آیا ہوں انہیں پتا تھا میرا بنا ہوا ہے یہاں بنانے کی کیا ضرورت صوفیاء نے اپنی زندگی جو عبادتوں میں گزارتی ریاضتوں میں گزارتی تقوی میں گزارتی زہد میں گزارتی وہ نظریاتی ہو گئے تھے اس چکر میں نہیں تھے کہ چھے کو بارہ کیسے کرنا ہے ہم تو نہ اتنے پکے ہو گئے ہیں اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ مارے سارے رشتہ دولت کے خدا معاف کرے سارا کچھ ایک تو انہوں نے زندگی نظریاتی گزاری جب انہوں نے زندگی میں نظریاتی ہوتا ہے تو مرنے کے بعد پھر بھی ایک نظریہ ہے موت کے بعد بھی ایک نظریہ ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ قبر کے اندر کھڑکی کوئی نہیں دروازہ کوئی نہیں اندھیرہ بڑا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا آکسیجن کا کوئی انتظام ہی نہیں بڑا سوچ کے بندہ گھبر آتا ہے ایک نظریہ یہ ہے توجہ ہے میری بات بات قبر اندھیرے کا گھر ہے کھڑا ہے گھڑا ہے ایک نظریہ یہ ہے اور ایک نظریہ یہ ہے کہ قبر باغ ہے پھر سوچے میں نے کیا کہا ہے اچھا ایک منٹ کے لیے سوچے تو صحیح قبر باغ ہے ہم نے جانا ہے تو باغ میں جانا ہے یہ نہیں آپ ابھی آپ کہیں اور گھوم رہے ہیں اللہ کرے واپس آئے میری بات سمجھیں قبر باغ ہے ہم نے مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے اور باغ معمولی نہیں حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارتی مدینے والے رسول کی نظیب ہوگی یہ جو قبر ہے نا کھڑا یہ نافرمان کی قبر ہے منافق کافر کی قبر ہے اور یہ جو قبر باغ ہے نا یہ مومن کی قبر ہے اللہ کے فرما بردار کی قبر ہے اندر باغ ہے روزہ تم مر ریاض الجنہ ہے تو مومن ڈرتے نہیں تھے موت سے گھبراتے نہیں تھے اس لیے کہ انہیں پتا تھا مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے تیاری تھی اندر تیاری تھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان دونوں صورتوں کو بیان کیا فرمایا فرمایا جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے قیامت کے دن متقی لوگوں کو جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا یہ اللہ کے مہمان ہوں گے متقی لوگ رب کے مہمان اور جو مجرم ہوں گے انہیں پیاسا ہانکا جائے گا دوزر کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا پیاسا یہ جو مومن لوگ تھے نا یہ تو میرے بھائی جب قبر کون کہتا ہے بنی مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے بودو چلے گئے خدا کی رحمت میں خدا کے فضل میں دیکھو ہم چونکہ مرنا نہیں چاہتے صورتیں بڑی کٹھی کی ہیں اور جتنا آج تک محنت کی ہے ساری جینے کے لیے کی ہے اللہ والوں نے جتنی محنت کی تھی مرنے کے لیے کی تھی جو بندہ جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے جب بندہ اتنا مال کٹھا کرے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں خریدے پھر چھوڑ کے مر جائے پھر مرنے کو دل کرتا پھر کان دل کرتا ہے مرنے اتنی زیادہ مہنہ اب تو مجھے بعض لوگوں پہ محبت آتی ہے بڑی میں ان کے کیفیات دیکھتا ہوں نا یعنی چھے چھے کارڈ بنوائے ہوئے ہیں اور پھٹیاں لگوائی ہوئی ہیں اور تختیاں لگوائی ہوئی ہیں اور جناب بس نہیں چلتا گاڑی پہ بھی نام لکھوا لے مسجد میں اگر کوئی چارز زار خرچ کیا تو وہاں بھی ٹائل پہ نام لکھوا لی ہے بس نہیں چلتا ایسے جیسے پریشان ہو گئے ہیں یعنی منت کر رہے ہیں یار تریف کر دے تھوڑی جیزاڑی آخ دیو میں مشہور آدمی ہیں اور کرو اس طرح کا لہجہ ہو گئے یہ کن لوگوں کا لہجہ ہے جن کے اندر دنیا پیوست ہو گئی ہے لگ گئے ہیں اس کام رب کے بندے کون تھے وہ تو چھپتے تھے پیچھے پیچھے اٹھتے تھے کسی کو پتا نہ چل جائے دور اٹھ بلے آ چلو تھے وسیئے اور جتھے وس دینی سارے یننے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے بچھتے تھے نظریاتی لوگ تھے نا شاہ فریدو جنتار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس میں بات سمیٹھنے لگا ہوں آپ گھوڑ کرنا فرماتے ہیں میں اتر کا کاروبار کرتا تھا اتر کا کاروبار آپ کو پتا ہے بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف کے اندر سونے والی دکان کے ساتھ اتر والی دکان ہوتی اتنا کرایا وہ دیتا ہے اتنا یہ دیتا ہے مہنگا بزنس فرماتے ہیں میں اتار تھا اتر بیچتا تھا اور مہنگا بڑا کاروبار تھا سارا کچھ تھا ایک بابا جی آگئے کوئی سامان خریدنے انہوں نے کبھی ایک شیشی دیکھی کبھی دوسری دیکھی تو یہ جو سیل مین ہوتے ہیں یہ چھپ کر کے نہیں بیٹھتے کہتے ہیں جب بابے نے پانچ سات منٹ وہ بہت میں ساری دیکھی تو میں بول پڑا میں نے کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتا دیں کیا چاہیے کیا دیکھ رہے تو بابا جی فرمانے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی میں نے کہا جی وہ کیوں میں نے لگا مال ہی بڑا جمع کیا ہے جب مرنے لگے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی کبھی وہ والی یاد آئے گی تو کیا سے مرے گا کبھی وہ پجاروں یاد آئے گی کبھی پلاٹ یاد آئے گا کبھی وہ اتنی لڑائیاں کر کے دکان پہ قبضہ کیا ہم چھوڑ کے مر جائے تو تو مشکل سے مرے گا کہتے ہیں میں دنیا دار تھا مجھے بزرگوں کی بات کا اور غصہ آیا میں نے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی تیری کیسے نکلے گی تنزن میں نے کہا کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آ دکھاؤں میں ان کے قریب گیا وہ فرش پہ لیٹے کلمہ پڑا رو پرواز کر گئے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکہ پہ گیا شور بلے شاہ آسا نہیں عمرنا یہ مار گیا ہی کوئی ہور کا اس طرح نکلے گی ہماری تو تیاری ہے تیار بیٹھے ہیں ہمارے پاس اتنے ایک ہی تو ہینڈ کری ہے تو ہم نے کہا چین پہ کھڑے ہونا ہے ہم تو آئے اور آئے ہم تو گئے میاں انہوں نے نظریاتی وقت گزارا اس لیے صبح قیامت میں جب وہ میدانوں میں نکلیں گے ان کا رنگ ہوگا ان کا انداز ہوگا کچھ لوگ ہوں گے رب کریم اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمت فرمائے گا میں تو بات سمیٹنے لگا تھا سیابا میں سے نا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میں کبھی پورا پڑ نہیں سکا ان کو بس تڑپ جاتا ہوں پورا نہیں پڑا جاتا ہوں ایک جنگ پہ حضور کے پیچھے جا رہے تھے تو سارا سمان اکیلے ہی کندے پہ رکھ کے جا رہے تھے تو معبوب نے فرمایا ابو ذر تو چلتا اکیلہ ہے جب دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلہ ہی جائے گا ساری زندگی فقیری میں گزاری فقیری میں کوئی کوئی لمبے چوڑے مکان نہیں بلکہ جس مندے نے کوئی سرکاری عوضہ لیا اس سے بھی تھوڑے تھوڑے نراض ہو جاتا اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ آخری وقت میں اپنی اہلیہ سے کہنے لگے مجھے کفن بھی کوئی ایسا شخص نہ دے جس کا معاملہ کچھ مشکوک ہو مجھے میرے رو کے حوالے اس طرح کرنا کہ میں اپنی فقیری لے کہ اللہ کے حضور جاؤں پانچ لوگوں نے جنازہ پڑھا ان کا اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے عبو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں کوئی سچا نہیں میرے عبو ذر سے تو نہ بڑا آدمی لیکن فقرِ بو ذر درویشی سادگی خاموشی تنہائی ہزی کسے دے کوج نہیں جلگ دے کہ نہ کوئی سادہ دردی اپنی زندگی اپنے رب کے ساتھ لگا کے رسول پاک کی محبت میں انہوں نے وقت گزار دیا دوستو واپس نہ آ جائیں بال سفید ہونے لگے کمرے جھکنے لگیں وجود میں درد ہونے لگا لوٹ نہ آئیں کوئی ایک دو دن ایسے نہ نکال لیں کہ جس میں ہم ہو رب رسول ہو کوئی نہ ہو دنیا کا لوٹ نہ آئیں اب کچھ محاسبہ نہ کر لیں اب کچھ تیاری پہ توجہ نہ دے لیں کوئی نہیں اتنی ضرورت بچوں کو اولادوں کو اگر وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ اپنے اپنے کام لگ جاتے ہیں پھر تو باپ زیادہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو اللہ پڑھتا دے دیں اب کیفیت اور ہے پھر تو اور رنگ ہو جاتا ہے پھر تو بھئی لوگ کہتے ہیں معاملہ ہمارے بزرگ نظریاتی تھے ہم کچھ زیادہ علج گئے ہیں دنیا میں اور اس کے حلال ضرور کمائیں پر یارو یہ صرف رستہ ہے یہ منزل نہیں ہے منزل اللہ رسول نے ٹھوکرے کھتے پھر ہوگے ان کے در پہ آ پڑو کافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا آخر دعوائیانی الحمدللہ